یہ حامد میر ہے نا آپ کے میں آپ ریکارڈ پر ہوتا آنا چاہتا ہوں یہ اینکر ہیں آپ کے چلے آپ مکر جائیں بڑا مشہور ایک محتبر آواز آئے صحافت کی ان کی جو نانی تھی وہ باڈر کراتے لا پتا ہوں اس کے بعد نہیں ملے سابق وزیر دفاع اور مسلم نکلون کے مرکزی رحمہ خادہ عاصف نے قومی اساملی میں وزیر اعظم کی کشمیر پولیسی پر تنقید کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ سینئر صحافی اور انکر پرسن حامد میر کی نانی سن انیس سو اٹالیس میں بورڈر کراس کرتے ہوئے لا پتا ہوئی اور آج دن تک ان کا سراغ نہیں مل پایا تاہم اپنی نانی محترمہ کے حوالے سے حامد میر نے اصل حقائق اپنے کالن میں بیان کیے جو کہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوا یاد رہے کہ حامد میر کے نانا غولہ محمد نانی کی گنشدگی کے حوالے سے حامد میر اپنے کالن میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں غلام فاطمہ کو دیکھا نہ ان سے ملا لیکن میرے لئے وہ آزادی کی علامت تھے میں نے ان کا ذکر پہلی مرتبہ سن انیس سو اکتر میں سنا جب میں محض پانچ پرس کا تھا میں کسی کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز سے نصف شب کو جاگ گیا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دراصل میری والدہ رو رہی تھی تب میرے والد پروفیسر وارش میر سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیج کے خیر سگالی دورے پر ڈھاکا میں تھے میں نے سوچا کہ غالباً میری والدہ میرے والد کی کمی محسوس کر رہی تھی لہٰذا میں چھلانگ لگا کر ان کے بستر میں پہنچ گیا اور اپنے ننھے بازوں سے لپٹا لیا میرے گال ان کے آنسوں سے تر ہو گئے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں انہوں نے میرے گالوں پر پیار کیا اور آہستگی سے کہا کہ جاؤ جا کر سو جاؤ لیکن جب میں نے اپنا سوال دہرایا تو ایک مطبع پھر رونے لگی اور کہا کہ سن انیس سو سنتالیس ختم ہی نہیں ہوتا یہ خون خرابہ کب رکے گا میں چکرا گیا اور ان سے پوچھا امی جی سن انیس سو سنتالیس کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اس سال پاکستان آزاد ہوا تھا تب بہت سے لوگ قتل اور اغوا ہوئے تھے جب میں نے اپنی والدہ منتازمی سے پوچھا کہ اغوا کیا ہوتا ہے تو میری والدہ نے بلند آواز سے رونا اور سسکیاں لینا شروع کر دی میں شدید دہشت اور حیرت کی قیفیت میں آ چکا تھا کچھ دیر بعد جب ان کی ہچکیاں کم ہوئیں تو انہوں نے حوصلہ کر کے مجھے غلام فاطمہ کے بارے میں بتایا وہ ان کی والدہ تھی یعنی میری نانی اگر سن انیس سو سنتالیس سے چند ہفتوں قبل پنجاب کو ہلا کر رکھ دینے والے قتل عام کے دوران انہوں نے خاندان کے دیگر لوگوں کے حمرہ جمہو کشمیر میں اپنے آوائی گھر سے نکل کر سیالکورٹ جانے والی بس پکڑی جو بہت زیادہ دور نہیں تھا اور جسے بین القوامی سرحد بننا تھا میری نانی کے والد یعنی میرے نانا ان کے حمرہ نہیں آسکے تھے کیونکہ وہ دیگر اسے داروں کی ہمارے نئے وطن پاکستان نقل مقانی میں مدد دینے کا انتظام کر رہے تھے لیکن جیسے ہی میری نانی کی بس جمہو شہر سے باہر نکلی مسلح ہندو اور سکھوں کے جتھوں نے اسے روک لیا انہوں نے بے رحمی سے تمام مرد مسافروں کو عورتوں اور بچوں کے سامنے شہید کر دیا میری والدہ چھوٹی بچی تھی جب ہم لاوروں نے خواتین سے کہا کہ وہ بس سے باہر آئیں تو میری نانی غلام فاطمہ نے میری والدہ ممتاز سے کہا کہ وہ لاشوں کے نیچے چھپ جائیں انہوں نے اپنی دو دیگر بچیوں کو بھی لاشوں کے نیچے چھپا دیا لیکن ان کا ننہ بیٹا ان کی گود میں رو رہا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے کر قریبی جنگل میں بھاگ گئے دوسری جانے میری والدہ خود کو اور اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو خون کے طالعب میں چھپانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح ان کی جانیں بچ گئے بعد ازان زندہ بچ کر پاکستان پہنچ جانے والی میری والدہ کے ایک رشتہ دار نے انہیں بتایا کہ انہوں نے آخری مرتبہ اولام فاطمہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی اور بائیں ہاتھ میں چھوٹے بچے کو پکڑ کر حملہ آوروں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا لیکن پھر ان پر قابو پا لیا گیا اور حملہ آور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے حامید بیر اپنے قولوں میں لکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے ذہن سے اپنی نانی کی کہانی کو کھرچ نہ بایا وہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ اور ان کی بہنوں کو نومبر سن 1947 میں بلوچ ریجمنٹ نے کھروہ کے قریب سڑک پر بھری ہوئی لاشوں میں سے نکالا تھا انہیں مہاجر قیمپ میں بھیج دیا گیا جہاں میرے نانا نے انہیں چند ہفتوں کے بعد تلاش کر لیا انہوں نے اپنی احریہ کو کئی سال تک تلاش کیا ایک مرحلے پر میرے نانا نے چند مغوی ہندو خواتین کو مغوی مسلم خواتین سے تبادلے کا بھی احتمام کیا لیکن غلام فاطمہ کبھی واپس نہ آئے مجھے یہ بات سمجھنے میں کئی برس لگے کہ سن 1971 میں اس رات میری والدہ اتنی شدہ سے کیوں رو رہی وہ مشرقی پاکستان میں فوجی اپریشن کا داران قتل اور اگوا کی کہانیاں سن چکی تھی جس سے وہ دردناک یادیں پھر عود کرائیں جنہیں وہ اس وقت سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ بچی تھی میں اپنی ماں کے بہت قریب تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ ان متعدد صوفیوں کے مزاروں پر جایا کرتا تھا جہاں جا کر وہ اپنی لاپتہ والدہ اور بھائی کی واپسی کے لیے بہت اخلاص سے دعائیں کیا کرتی تھی لہٰذا مجھے لاپتہ افراد کا دکھ ان کے ورسے میں ملا ہے جب بینظیر بھوٹو سن 1988 میں پاکستان کی وزیر آزم بنی تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کیا وہ میری والدہ اور بھائی کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتی ہیں وہ اپنی والدہ کے حوالے سے کبھی نا امید نہ ہوئیں ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سن 1947 میں ہندو اور سکھوں نے مسلم خواتین اور مسلمانوں نے ہندو اور سکھ خواتین کو اغوا کیا دونوں جانب برے لوگ تھے لیکن اچھے لوگ بھی تھے ہر سال یوم ازادی پر میری والدہ غریبوں میں خوراک اور پیسے تقسیم کیا کرتی تھی ازادی کا مطلب عام اور حم اہنگی ہوتا ہے لیکن میری والدہ کے لیے دکھ کبھی ختم نہیں ہوا ان کا انتقال سر 1993 میں ہوا ان کے پاس اپنی والدہ غلام فاطمہ کی ایک بلیک انڈ وائٹ تصویر تھی اب وہ تصویر میرے موبائل فان میں محفوظ ہے اور میرے دل کی دیوار پر بھی آوازہ ہے چند برس قبل میں نے نینہ ایلس فریشمن اور کرسٹوفر ہل کی تحریر کردہ کتاب سائلنس رویلڈ ویمنز ایکسپیرینسز دیورنگ پارٹیشن آف انڈیا پڑھی اس کتاب نے مجھے بتایا کہ میری والدہ نے کیوں مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی والدہ کی کہانی کسی کو نہیں سناؤں گا وہ اپنی ماں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی حقیقت میں تقسیم کی متاثرہ بہت سی خواتین اس دہشت کے بارے میں کبھی بات نہیں کر سکیں جس سے وہ زندگی بھر گزرے تھی زیادہ تر ایسی خواتین جو اغواہ ہوئی انہیں بے آثرا چھوڑ دیا گیا تھا ان کے خاندان محض اس وجہ سے ان کی واپسی کے خواہش مند نہیں تھے کہ ان کی پامال چودہ عزت کی موجود کی ان کے لیے باج سے شرمتی بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کے مابین سن 1949 میں ایک معاہدہ ہوا کہ اغواہ چودہ افراد کو بازیاب کروایا جائے لیکن اس معاہدے پر عمل نہ ہو سکا میں کسی طرح اپنی والدہ کے اپنی لاپتہ ماں کے لیے نکلنے والے آنسوں کو نہیں بھول سکتا میرے لیے آزادی میری نانی غلام فاطمہ اور ان کی طرح کی ہزاروں خواتین کی دی گئی قربانیوں کی یاد دھیانی ہے یہ تمام خواتین صرف عام سے رہنی کی خواہش مند تھی لیکن بے رحمانہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی پی در پی نسلیں اب بھی اس ناقابل حصول احساس کی تلاش میں ہیں جب بھی عمیزادی آتا ہے تو میں غلام فاطمہ کے بارے میں سوچتا ہوں جنہیں سن 1947 میں اغوا کر لیا گیا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون حکمران ہیں جنہوں نے میری آزادی کو اغوا کر لیا ہے اور اسے خوال میں تبدیل کر دیا ہے بلا شبہ آزاد ہونا ایک بڑی کامیابی ہے لیکن ہم نے اس آزادی کو ایٹم و منانی کے لیے استعمال کیا اور جس کا ہم ایک دوسرے کی جانب اشارہ کرتے رہتے ہیں آزادی کا مطلب بمشکل ہی ترقی افضائش اور ہر آنکھ سے آنسوں پہنچنا رہا ہے جس کا ہم سے سن 1947 میں وعدہ کیا گیا تھا زیادہ تر آزادی اشرافیہ تک محدود ہے ایک بڑی اکثریت اب بھی غربت اور بیماریوں کی غلام ہے آج بھی لاکھوں غلام فاطمہ ایسی ہیں جو اپنے دل کی بات آزادی سے نہیں کر سکتی ہم یوم آزادی پر گاندھی اور قائد عظم کی بات کرتے ہیں یہ دونوں چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے رہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم روز بروز ایک دوسرے کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں آئیے ان ہزاروں غلام فاطمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں سن 1947 میں دونوں جانب اغوا قتل اور بے حرمت کیا گیا آئیے ان عام افراد کے لیے یادگاریں بنائیں جنہوں نے مسائب سہے اور اپنی زندگی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی آئیے تقسیم کے دکترد کو قبول کر لیں آئیے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بطور پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہنا ہے آئیے ہم یہ سوال کریں کہ سن 1947 میں شروع ہونے والی خون ریزی ختم کیوں نہیں ہوتی ہماری قسمت میں کیوں تشدد اور دکھ کے چکر کو دہراتے رہنا ہی لکھا ہے ہم سن 1947 سے کیوں لا پتا ہے حقیقی آزادی اس وقت ملے گی جب ہم ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کر لیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا